کہ ستہ کے ہاتھ میں شاسک ورک کے ہاتھ میں سب سے زیادہ کارگر ہتیار جس کے اوپر وہ دمن کر رہا ہے اس کی سوچ ہوتا ہے اگر ہم یہ یقین کر لیں کہ ہم نیچی جات میں پیدا ہوئے ہیں اگر ہم یہ یقین کر لیں کہ ہمارے اوپر دمن جائز ہے اگر ہم یہ یقین کر لیں کہ کہیں بھگوان بیٹھا ہوا ہے اس نے ہماری قسمت لکھ دی ہے جو کھوٹی ہے اگر ہم یہ یقین کر لیں کہ ہم پچھلے جنموں کا پاک بھوگ رہے ہیں تو پھر جیسا سماجے بسر رہے گا جو کہتی ہے کہ عورتوں کو اور مردوں کو برابر کا حق ہے جو یہ کہتی ہے کہ پڑھنے کا حق ہر بچے کو ویوسائے کا حق ہر بچے کو یہ سب کچھ منو اسورتی کے خلاف تو یہ سبتہ ورک کا اسٹرکچر کو توڑنا بہت ضروری ہے اور اس کو وہ نہیں توڑیں گے جن کو اس سے فائدہ اس کو وہ نبی پرسنٹ ہی توڑیں گے آپ لوگ اتنی دیر تک پیٹھے ہوئے ہیں لگتار سون رہے ہیں لگتار چنتن ہو رہا ہے یہ اس بات کے زمانت ہے کہ آگے آنے والے دیش میں آگے آنے والے بھرش میں ہماری رہی سنتانے جو پیدا ہونے اس دیش کے اندر وہ اپنے لئے لڑائی لڑنے کی شیطہ رکھتی ہے آپ سب شاید پریشان ہیں آج کی استدھی میں آج کی استدھی پہ بات کم کرنا چاہوں اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ انسان اس دھرتی کے اوپر پچھلے دو دھائی لاکھ سال میں پیدا ہوا اور لگتار سماج بدلتا رہا اور ہم سب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب افریقہ سے نکل کر کے آئے تو اسے صرف اگر کتابوں میں رکھ دیا جائے پڑھ لیا جائے جو آپ نے دسویں پاس کیا ہوتا اور وہ یقین کا حصہ نہ بنے ہمارے تو جو پریستی ہے وہ چلتی رہے گی کیونکہ ہمیں دس ہزار سال میں پچھلے دس ہزار سال میں جب سے کرشی بردھان سماج بنا لگتار یہ بتایا گیا کہ انسان انسان برابر ہو ہی نہیں سکتا لیکن اگر آپ کی دسویں کی کتاب یہ بتا رہی ہے ڈارونیزم یہ بتا رہا ہے اور وہ صرف امتحان پاس کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی سوچ کا اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے بعد آپ آگے بڑھیں تو پھر آپ کو یہ یقین ہوگا کہ آپ برابر ہیں اور میں لگتار ایک بڑا چندک تھا ساؤٹھ ایفریکہ کا اس کے بارے میں بات کرتا ہوں اس کا یہ کہنا ہے سٹیل بی کو نام اس کی بھی اتنی ہی عزت کی جاتی ہے جتنی ہمارے ہاں بدچنگ کی کی جاتی ہے سٹیل بی کو یہ کہنا ہے کہ ستہ کے ہاتھ میں شاسک ورگ کے ہاتھ میں سب سے زیادہ کارگر ہتیار جس کے اوپر وہ دمن کر رہا ہے اس کی سوچ ہوتی ہے اگر یقین کر لے ہم کہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے اگر ہم یہ یقین کر لیں کہ ہم نیچی جات میں پیدا ہوئے ہیں اگر ہم یہ یقین کر لیں کہ ہمارے اوپر دمن جائز ہے اگر ہم یہ یقین کر لیں کہ کہیں بھگوان بیٹھا ہوا ہے اس میں ہماری قسمت لکھ دی ہے جو کھوٹی ہے اگر ہم یہ یقین کر لیں کہ ہم پچھلے جنموں کا پاپ بھوگ رہے ہیں تو پھر جیسا سماجے بسر رہے گا یہ ان کے ہاتھ میں سب سے بڑا حقیاء ہے جو پچھلے پانچ ہزار سال سے اجتماع ہوگا ہے اگر ہم کو داروینی ان کے اوپر یقین ہے جسے ہٹا دیا گیا ہے دس بیوی کلاس کے لئے تو پھر یہ لڑائی دس بنام نبے کی نہیں جیتی جا سکتے کسی سماج میں نہیں جیتی جا سکتے یہ لڑائی ہے دو وچاروں کے بیچ کی لڑائی ایک طرف وہ بیچار ہے جو کہہ رہا ہے کہ انسان انسان برابر نہیں اور دوسری طرف وہ بیچار ہے جو کہہ رہا ہے جو سائنس پر آ جا دارت ہے جو کہہ رہا ہے کہ بیچار غلط ہے کہ انسان برابر نہیں ہے انسان برابر اور داروینیزم کے پاپولر ہونے سے پہلے ادبت بات یہ ہے کہ اس ایسے سماج میں جس کے اندر لگاتار ویبھاجم کر کے پانچ ہزار سال سے رکھا گیا ہے بابا صاحب انبیت کر ایک ایسی کتاب ہمارے بیچ میں چھوڑ جاتے ہیں جو کہتی ہے کہ اس دیش کے سارے مباسی برابر جو کہتی ہے کہ عورتوں کو اور مردوں کو برابر کا حق ہے جو یہ کہتی ہے کہ پڑھنی کا حق ہر بچے کو ویوسائے کا حق ہر بچے کو یہ سب کچھ منو اسورتی کے خلاف یہ ہے انقلاب جو یہ کتاب لے کر کے ہمارے بیچ میں آتی ہیں لیکن جب آپ گھر میں بیٹھ کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری جات کے اندر جات کے اندر جات کے اندر جات ہے اور وہ میرے برابر نہیں میری بیوی میرے برابر نہیں میرا بیٹا اور بیٹی برابر نہیں تو آپ اس کتاب کے اوپر حملہ کر رہے ہوتے ہیں یہ لڑائی آج جیتنی نہیں سکتے تسپنام اگر آپ کو جیتنی ہے تو پھر یہ مانسکتہ دلنی پہتے ہیں گھر کے اندر بیٹی اور بیوی کو ہف دینا پڑے گا برابری اور یہ لڑائی وہاں سے شروع اوپر اوپر باتیں کر کے کچھ ہونے والا نہیں کیونکہ پھر آپ کو بھٹکانے کے لیے بابا موجود ہیں آپ کو معلوم ہے کہ وہاں کیا کیا جاتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ جب ستہ میں آ جاتے ہیں مہدی جی تو میں اسے شڑی اندر کہتا ہوں جو رچا گیا ہے ابھی نورتیز میں جو سب سے زیادہ بھیانک چہرہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے division create کرنے کا بٹوارے کا سب سے بھیانک چہرہ آج منی پور کے اندر لکھائی دے رہا ہے جہاں نہ صرف عورتوں کی عزت کو روندہ گیا ہے بلکہ ایسی استثی پیدا کر دی گئی ہے جس میں ہمیں گرہی یوت دکھائی دے رہا ہے وہ گرہی یوت جس میں اور ملکوں کو برباد کر دیا ہے وہ گرہی یوت جس میں دیشوں کا پٹوارہ ہوئا ہے آج اگر نیتی اور کوکی کے بچے اپنے سکول اور کالک چھوڑ کر کے اپنے ہاتھ میں کن لے کر کے رات رات بھر پہرہ دے رہے ہیں تو وہاں سمدھیدان بھان ہو چھوڑا ہے وہاں سمدھیدان کا کوئی مطلب نہیں بچا ہے جب ہم اس استثیتی کو پہچان نہیں پائیں جب یہ نفرک گھر کے اندر سے شروع ہو کر کے آگے بڑھتی چلی جائے تو نبے اکھٹا ہوئی نہیں سکتے نبے اکھٹا ہونے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم سب افریقہ سے نکلے ہوگا ہم سب بھرابر ہیں جب تک ہم اس بحث میں پڑے رہیں گے کہ آریا کہاں سے آئے مول نواسی کون ہے اس دیش کا مسلمان کب آگئے ہم یہ لڑائی نہیں کیسے لیکن ایک اس کیونڈ ڈیموکرسی میں ڈیموکرسی کا مطلب ہوتا ہے میں اس لیے اس کتاب کو ریولیشنری کتاب کہہ رہا ہوں جو بابا صاحب امبیت کر نے دی کہ یہاں ہمارے دیش کے اندر کوئی استطیقی نہیں تھی کہ لوگ تندر پیدا ہو پاتا اس کتاب سے یہ لوگ تندر پیدا ہو اور ایک ایسے ہی سماج میں جو اسکیوڈ ہو جو ٹیڑھا میڑا ہو جو بلکل چکڑا ہوا ہو پرانے مانتاؤں کے بیچ میں اس میں دیموکرسی کریئٹ نہیں ہو سکتا جب نبی پرسنٹ تلیت ہوں دیش کے اندر تبے کچھ لئے لوگ ہوں تب پھر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم یہ بار بار سوچیں اور کہیں کہ ان نبی پرسنٹ کو اکھٹا ہنا ضروری ہے کوئی سماج وہ آدمی نہیں بدلتا وہ طاقتیں نہیں بدلتی جو سکتہ پر قابض ہوں جو پانچ ہزار سال سے سکتہ ورگ کا حصہ ہوں یا جنہیں کو آپٹ کر لیا ہے ہم نے لگتار اپنے نیتاؤں کو دیکھا ہے جنہوں نے دھوکے دی ہیں جن کا کو آپشن ہوا ہے ہم نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا ہے کہ جب ان کو نوکری مل گئی جس کی بات ہو رہی تھی کہ آدھی پریشانی ختم ہو گئی بھائی کو نوکری مل گئی تو آدھی پریشانی ہم نے ان کو بدلتے ہو دیکھا اپنے بھائیوں کو بدلتے ہو دیکھا تو یہ سکتہ ورگ کا اسٹرکچر کو توڑنا بہت ضروری ہے اور اس کو وہ نہیں توڑیں گے جن کو اس سے فائدہ ہے اس کو وہ نبی پرسنٹ ہی توڑیں گے جن کو اس سے محسن گے جن کے بچوں کو اس سے محسن گے اور کوئی ہی اس اسٹرکچر کے اندر بہترین سے بہترین سٹرٹیجی بنا کر کے دے دیجئے لڑائی لڑیے جو ضروری ہیں لڑائیاں وہ لڑنی چاہیے لیکن اس سے کوئی بہت زیادہ امید نہیں رکھن چاہیے بیچ بیچ میں تھوڑا بہت راحت مل سکتی ہے اس سے ریزرویشن ہو گیا راحت مل گئی لیکن یہ سماج آپ کو سب کو شکشہ سب کو کام نہیں دے گا آپ کا سمجھ جان دے گا آخر میں جس میں ریزرویشن دیا ہے وہ ایک لڑائی تھی اس سے آگے کی لڑائی بھی لڑنی ضروری ہے اور جو لوگ سکتہ میں ہیں وہ آپ کو یہ دینا نہیں چاہے اس کے لیے آپ کو ہی پڑا سکتہ میں نہ پڑے گا مان لیجے کہ کل جویر سنگی پرائی منسٹر ہے اس دیش کے سب بدل جائے نہیں نہیں بدلے مان لیجے کہ کل یہاں جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ منسٹرز ہو جائیں سارے تو سب بدل جائے گا نہیں نیچے سے رڑائی اوپر تک لڑنے کی ضرورت ہو اس سماج کے تھانچے کو بدلنا ہو اگر ویر سنگی ان دس پرسنج میں پہنچ جاتے ہیں تو کچھ ہونے نہیں جا رہا ہمیں اس سماج کے تھانچے کو بدلنے کے لیے دلدار سنگرش کی ضرورت ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سواج منایا گیا اس میں مبارک بات دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا ہوگا کہ مان سکتا اپنی کیسے بدلیں وہ ہتھیار نہ دیں اون دس پرسنٹ کو جو ہماری سوچ کا عادق ہتھیار ہے ہم اس ہتھیار کو اپنے لئے استعمال کریں اپنی ادلی جنریشنز کے لئے استعمال کریں ادلی نسلوں کے پوشش کے لئے استعمال کریں میرے خیال میں آج سب سے بڑا عملہ سائنس کے اوپر ہے سائنٹیفک سوچ کے اوپر ہے ہمیں اپنی سوچ پدھنے کو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ایسا سماج کو ہم اچھا اور خوبصورت کہنے لگیں جس میں ویر سینجی تو اوپر بیٹھے ہو اور ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ درس پرسنٹ کچھ لے جائیں جو آج اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سماج سب سے سماج نہیں ہوگا ہمیں برابری کا سماج پڑھا ہمیں انسان کی بچوں کی نوجوانوں کے حق کا سماج بنانا ہے اور یہ لڑائی لمبی لڑائی ہے شاید میری زندگی میں پوڑی نہ ہو آپ کی بھی زندگی میں پوڑی نہ ہو لیکن قدم تو ہوتے ہیں بہت شکریہ